میں نے 1974 میں ایم بی اے کمپلیٹ کیا تھا امریکہ سے میری عمر اس وقت بائیس سال تھی اور میں پاکستان آیا سیدھا امریکہ میں میں رہا نہیں میں نے دیڈ نوٹ وانٹو سٹے ان امریکہ ان گیڈ جوب اور میں نے کہا میں اگر امریکہ میں رہ گیا تو پتہ نہیں پھر واپس میرا پاکستان آنے کا موڈ ہوگا بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں پاکستان ہی میں کام کرنا چاہتا تھا میں جب پاکستان آیا تو میں نے کہا میں وہی کام کروں گا جس کا مجھے شوق ہوگا تو میں نے سب سے پہلے پنجابی نیورسٹی میں نوکری کی اور میں لیکچر تھا اور سات سو پانچ روپیہ تنہاں مجھے ملتی تھی اور ایک سال میں نے دیپارٹمنٹ اور پبلک انیونسٹیر میں پڑھایا اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرے بھی یہ مجھے پتہ لگا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے مجھے شوق تھا ینگ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں مجھے بڑا مدہ آتا تھا اور بہت اچھا بات گزارا ہم نے ایک سال وہاں اس کے بعد میں نے گرنلیز بینک میں نوکری کی تین سال اور نوکری کیوں کی؟ کیونکہ بڑا میرے پر پریشر تھا میرے فیملی میرے والد صاحب کہتے تھے یہ پروفیسری چھوڑو اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے تو میں نے پھر ان کی بات مانتے ہوئے میں نے گرنلیز بینک میں نوکری کی کوپیٹ بینکنگ ڈیویجن میں میں کام کرتا تھا بہت اچھا تجربہ تھا اور چاہے جن لوگوں کسی کو نوکری کی ضرورت ہو یا نہ ہو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہر آدمی کو نوکری کرنی چاہیے نوکری سے آدمی بہت کچھ سکھتا ہے آپ کے باس ہوتے ہیں ایک ارگنیزین ہوتی ہے ایک سسٹم ہوتا ہے اور بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے یہ کام کرنے میں پھر میں نے کوئی تین سال وہاں پہ گرنیز بینک کے نوکری کرنے کے بعد ایک دن میں نکلا میں بیسمنٹ میں کام کرتا تھا اور روز شام کو میں باہر نکلتا تھا اندھیرہ ہوتا تھا تو کچھ دن کوئی گدرتے گئے میں نے کہا یہ میری زندگی نہیں ہو سکتی کہ میں صبح جاؤں بیسمنٹ کے اندر اور رات کو کام کر کے نکلو اندھیرہ ہو تو میں نے فوری طور پر آئے ایک آئے میرے دوستیں اسے میں نے مشرع کیا اور میں نے صبح اٹھ کے ریزگنیشن دے رہی اور پھر میں آ گیا ملتان چھوڑ چھاڑ کے حالانکہ میں نے ایم بی اے کیا تھا اور یہ شاید انیس سو اٹھتر تھا میں نے ملتان آیا میرے والد صاحب کا ایک چھوٹا سا یہاں پہ فارم تھا لوتھرہ میں وہاں پہ آکے میں نے کام کرنا شروع کیا اور میں نے والد صاحب کو آکے کہ جی میں جب میں نے ان کو کہا کہ میں نے کاشکاری کرنی ہے ذرات کرنی ہے سب سے پہلے میں نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری بینک میں کسی سے لڑی ہوگی یہ بینک چھوڑ کی اتنی اچھی نوکری چھوڑ کی چاہ رہے ہو میں نے کہا نہیں جی میں خوش نہیں ہوں بری طرح تین سا اچھے گزر گئے مگر میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو مجھے دلی خوشی دے صبح اٹھوں مجھے جذبے سے میں کام کروں تو کاشکاری شروع کی اور مجھے پھر ایک دم اس کو کہتا ہے جو فارمنگ میں میری پیشن ہے وہ کسی اور چیز میں آج تک نہیں ہوئی میں نے بزنس بھی کی میں نے پولیٹکس بھی کی ہے میں نے بڑے بڑے کام کی ہیں مگر جو پیشن اور جو خوشی ہوتی ہے مجھے فارمنگ کر کے کاشکاری کر کے یہ اور کسی چیز میں نہیں ہوتی شاید رشتہ انسان کا زمین کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ یہ شاید ہمارے ڈی این اے میں ہیں خیر میں نے پھر یہاں پہ فارمنگ شروع کی اس چار سو اکر زمین تھی دو تین سال چار سال کے بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ میری جو زمین تھی اس سے دو کلومیٹر کے دور ایک بنجر زمین پڑی ہوئی تھی بنجر اور وہ بنجر زمین جو تھی وہ فورس دپارپنٹ کی تھی فورس دپارپنٹس نے وہ دیے دی فوج کو اور فوج نے جو ان کا طریقہ کار ہے جو جن لوگوں کو میڈل ملتے ہیں ان کے ساتھ زمینیں بھی دیتے ہیں انہوں نے آدھا آدھا مربع یعنی سارے بارہ ایکرد پچیس ایکرد کر کے وہ فوجی جو شہید تھے ان کو دی جو اور لوگ جنہوں نے میڈل لی ہوئے تھے ان کو زمین سب الارٹ ہو گئی اب وہ زمین جب لینے آئے یہاں پہ لوگ تو یہاں پہ بنجر زمین تھی جو پانی تھا زمین کے ادھے نیچے وہ کھارا پانی تھا سال سیلائن بوٹر تھا کاش کے لئے استعمالیوں سطح تھا اور نیر صرف چھے مینے کی تھی یہاں پہ ٹیلے تھے مریت کے بڑے بڑے یہاں پہ بڑی بڑے بڑے کانٹے دار درخت تھے جنہوں کو ہم لوکر زبان میں انگریزی کیکر کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ سما تھا ان لوگوں نے جب آکے دیکھی زمین میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے ان لوگوں سے زمین خریدنی شروع کی بہت ہی سستی زمین ملی کیونکہ بنجر تھی اور مجھے بیس سال میں آہستہ آہستہ کر کر کے میں نے یہ زمین یہاں پہ ساری خریدی اور پھر اس کی اوپر میں نے میند کر کے یہ زمین آباد کی اور پوری زمین پیلے صاف کے اس کو لیبل کیے ابھی بہت 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 نمک کے پیچز ہیں سالٹ کے پیچز ہیں جہاں پہ ابھی بھی کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا میں نے بڑی میند کی یہاں پہ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب میں یہ فارمینکہ نے آیا تھا تو یہاں پہ فرق بھی پکی نہیں تھی اور یہاں پہ بیڑی بھی نہیں تھی اور ایک چھوٹا سا ہمارا دو بیڈروم کا گھر تھا جس میں میں نے بیس سال گزارے اور بڑی خوشی سے گزارے کبھی کبھی مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی میں خوش تھا اور آپ بتا ہوں زندگی میں کمیابی کا راز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوش آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی دین جو بھی ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خیر میں بھی زمین آباد کرنے میں کامیاب ہو گیا آج یہ زمین میں باغ لگا ہوئے عاموں کا آج اللہ کے فضل سے کاشکاری میں میں نے بڑی میند کی میں باہر گیا دنیا ساری دیکھی میں نے میں آفٹیلیا میں جا کے تین دفعہ میں آفٹیلیا گیا صرف اور صرف کاشکاری سیکھنے کے لیے میں امریکہ بھی گیا وہاں سے میں نے لوگوں کو بھی بلایا اور ایک میں نے ایک طرح کی میں نے منجمنٹ ٹیم بنائی اس فارم کو چلانے کے لیے کیونکہ میں نے اور بھی دنیا میں کام کرنے تھے تو اللہ کے فضل یہ ہے کہ جو ایک منشی کلچر تھا جو ہمارا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو فارمرز ہوتے ہیں نا کاشکار بڑے وہ منشیوں پر ڈیپیننٹ ہوتے ہیں وہ خود اتنا کام نہیں کرتے اور ان کو یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ آفٹیلیا میں جا کے میں نے بہت کوئی سیکھا وہ لوگ مہنتی لوگ ہیں وہاں پہ کوئی سفسری نہیں ہوتی ہے ایک لیے کلچر میں تو ان کو کامیاب ہونا پڑتا ہے خود مہنت کر کے تو جب میرے پاس وہ یہاں پہ لوگ آئے گورے تو وہ میرے باقی دوست آپ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تمہارے سارے ونشیل فارمر ہیں ونشیل فارمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی فارم کو گاڑی کی ونشیل میں سے دیکھتے ہیں بس اسی زیادہ نہیں دیکھتے تو جب تک آپ کو مہنت نہ کریں فیلڈ میں خود نہ گھسیں خود کام نہ کریں ایک ایک درخت کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ درخت کیا کر کیا رہا ہے اور کس طرح سے پیدوار آ رہی ہے تو یہ سارے کام تھے یہ میں نے کم از کم دس سال شروع میں صرف زراطی کی اور یہی میرا پیشن تھا اور اللہ تعالی نے بہت برکت ڈالی اور کامیاب کیا اور مہن میں میں بہت بشک رہی تھا